بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا سارے دوستوں کو وہ یہ تھا کہ ار ار کی جو دال ہے وہ ویسے تو سارے جو لوگ لگانے والے ہیں وہ لگاتے ہیں گرمیوں میں اور بلکہ یہ سامن کے مینے میں زیادہ تر لوگ لگاتے ہیں کچھ جلدی بھی لگا لیتے ہیں یہ میں چونکہ لگاتا ہوں ہر سال لازمی اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں دوسرے پودوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ خلیدار فصل ہے تو زمین میں جو نائٹروجن ہے وہ اس کو اس کی کمی جو پورا کرنے میں یہ کام آتا ہے تو آج جو چیز میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ پچھرے سال جو پودے لگے ہوئے تھے وہ پودے جو ہیں تو ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں ان کو زمین سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جہاں سے نکالنے ہوتے ہیں وہاں سے نکال بھی دیتے ہیں یا کچھ پودوں کو ہم اوپر سے کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں تو جب یہ موسم آتا ہے ابھی آج ہے مارچ کی اٹھائیس تاریخ تو یہ دیکھیں ابھی یہ جو جڑے ہٹ رہی ہوئی ہیں زمین کے اندر ان کے ساتھ صرف جو ہے وہ تازہ اس کی کمپلے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پودے ہے یہ بہت جلدی ہی اسٹیبلش ہو جائے گا اور اس کا قد بھی بڑھ جائے گا اور جو بیج سے ہوگئے گا وہ ظاہر ہے تھوڑا لیٹ ہوگا تو ایک یہ طریقہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ کر کے چیک کر سکتے ہیں میں چند پودے جو ہے وہ ضرور چھوڑتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے گھر کے پکانے کے لیے ڈال جو ہے وہ بہت جلدی مل جاتی ہے دوسری چیز یہ کمپلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کمپلے دیکھ کی میرے ذہن میں آیا یہ جو پرانے کسان تھے جو لگاتے ہوتے تھے رہ رگاتے تھے وہ اس کی جو نازک کمپلے ہیں وہ استعمال کرتے تھے اگر کوئی زخم وغیرہ ہو تو اس کے لیے یہ کمپلے جو ہیں وہ پیس کے زخم پر لگانے سے وہ زخم جو ہے وہ بڑا جلدی خوشکی ہو جاتا تھا اور خواب نہیں ہوتا یہ بھی ایک طرق ہے یہ ابھی میں نے پریکٹیکل نہیں کیا کبھی یہ میں انشاءاللہ کروں گا تو آپ دوستوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے پرانے جو لوگ کرتے تھے یہ چیز چیک کرنے والی ہے مجھے پتا چیز 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 چ